مدن کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاقی اقدرز نے فرما دیا اگر میں محمد الرسول اللہ کی والدہ حیات ہوتی میں نماز کے لیے نیت باتا میری امم آباد لگا دی بیٹا محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ حضور نے فرما دیا میں مسلح چھوڑ دیتا نیت کو چھوڑ دیتا اممہ کی خدمت میں آفیروں کے عرض کرتا جی میری اممہ کیا بات ہے صحابہ خوابہ نے سوال کر دیا میرے اممہ آپ نبیوں کے سردار ہیں آپ سلطان الانبیاء ہیں آپ کی اممہ کا وہ مقام نہیں اببہ کا وہ مقام نہیں ہم بھی کہتے ہیں میں مولوی ہوں کوئی افسر ہے کوئی ڈاکٹر ہے کوئی پروفیسر ہے اممہ جاہل ہے اببہ جاہل ہے باب آپ کا مقام وہ کہاں ہو سکتا ہے لیکن اللہ پاک نہیں فرما دیا اللہ کا ہی حکم ہو گیا وہ بندے اممہ بلا رہی ہے اببہ بیمار بلا رہا ہے جاہل چندی چلا جا نماز کی خضا کر لینا قرآن کی تلافت بعد میں کر لینا روزے کی خضا ہو سکتی ہے حج کا بدل ہو سکتا ہے فرمایا کہ اممہ بلا رہے اببہ بلا رہے ان کو ضرورت ہے اممہ کہہ رہی ہے بیٹا آجا میں بیمار ہوں مجھے بڑی تکلیف ہے بڑی پریشانی ہے او بیٹا آجا اببہ بلا رہے بیٹا چل کے نہ جائے بیٹی نہ جائے فرمایا کہ اس بات کی کبھی قضا نہیں ہوا کر دیں اللہ باق فرماتے ہیں نماز کی خضا ہے روزے کی خضا ہے حج کا بدل ہے ساری نیکیاں اللہ کے جتنے بھی کام فرمایا باگ لے ہر لینا لیکن ماباب کی شان ہے عظمت ہے بلندی ہے مقام ہے ماباب بلا رہے ہیں بیٹا نہ جائے اس بات کی کبھی قضا نہیں بیٹا کہے جی نوکری میں جا رہا ہوں شام کو آکے خدمت کروں گا پتہ نہیں امہ ملتی ہے کہ نہیں اب با زندہ ملتا ہے کہ نہیں یا تو واپس آئے گا کہ نہیں فرمایا کہ ماباب بلائے بیٹا بیٹی چل کے نہ جائے اس بات کی تو بسا نہیں ہوا ماباب کا کبھی بھی علا نہیں ہو سکنا کتنے بھی خدمت کرو ماباب کی کوئی بھی حق علا نہیں کر سکنا آج فجر کی نماز یوں نہ ہو ظہر کی نماز یوں نہ ہو عصر مغرب عشاء کی نماز کیوں نہ ہو جمعی دین کی نماز کیوں نہ ہو مسلمان نماز پڑھتا ہے ایک نماز میں ہی اللہ نے دعا سکھا دی آخر قادہ اخرام یا تحیان میرے ہر نماز دعا دیا کرتا ہے رب جالنی مقیم صلاة برد زبرک یزید اوپر وردگار اعجاب میری نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما میری اولاد فرنی اقبلا اللہ بات جانتے ہیں امہ صبر کا دریاء اببا صبر کا دریاء امہ چولے پہ چلتی ہے باپ دھوم میں چلتا ہے کب جاں کہ ایک بچہ پڑھا ہے یاد رکھو جوانو بچہ یوزنی پڑھ جاتا ماں باپ کی کتنی میند و خدمت ہے امہ تے حمل پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے ایک سانس امہ لیتی ہے فرمایا کہ اس سانس کا بدلہ کوئی اولاد نہیں دے سکتی کہ ماں کو کتنی پریشانی ہوتی ہے کتنے دکھ اور کتنے تقلیف ہوتا ہی فرمایا میرے بندوں میں اللہ جانتا ہوں تمہیں اپنی اولاد سے بڑا پیان ہے بڑی محبت ہے اپنے بعد اپنے اولاد کے لیے نماز میں دعا کر لوں رب کرین میری اولاد کو نیک بنا اولاد نیک بنے گی چاہ ملے گا اولاد نمازی بنے گی نیک سالے بنے گی کیا میرے گا رمایا والا تم سالے سو نماز جاریا نیک اولاد ہوں ماں باپ کے لیے سندقہ جاریا بنتی ہے اولاد نمازی ہو نماز پڑھ پڑھ کے امام باپ کے لیے دعا کرے گی اگر اولاد نمازی نہ پڑھی فرد دعا کیسی اللہ باپ فرماتے ہیں تمہیں اپنے اولاد کو نمازی بنا دیا آجا دنیا اپنے لیے اتنا لمبا پیک کھول لیا سندقہ جاریا بنا دیا اولاد کے لیے اللہ نے حکم دے دیا تیری فجر کی نماز منظور کوئی نہیں زہر کی نماز منظور کوئی نہیں عشر مغربی شاہ جمعی دینٹ کی نماز اس وقت تو قابل قبول کوئی نہیں جب تک ہر نماز میں یہ دعا نہ کر لے ربنا اوفر لی ولی والی دیا اوپر وردکار یا علم میرے ماں باپ کی مخفلت فرمات ہر نماز میں اممہ کے لیے دعا کرنی پڑے گی اببہ کے لیے دعا کرنی پڑے گی فجر میں بھی دعا کر زہر میں بھی دعا کر مغرب میں بھی دعا کر عصر میں بھی دعا کر جمعی دن پہ بھی دعا کر تحجد میں بھی دعا کر بشاق میں بھی دعا کر ہر نماز میں دعا کرنی پڑے گی رب بنو گرلی ملی والی دہیا اپر ورٹی گاریاں لہم میرے ماں باپ کی مخفرت فرما ماں باپ تو یہاں سے روست ہو گئی اب کیا کریں اب تو چلو ختم ہو گیا نا فوت ہو گئی اب تو لوگ کہتے ہیں کہ کام ختم ہو گیا نہیں بخاری حریم کی حدیث موارکہ فرما کہ ماں باپ کی قبروں کی زیارت دیا کرو اممہ کی خبر پر چلے جا کرو اممہ کی خبر پر چلے جا کرو اممہ سے مل کے آئے کر اببہ سے مل کے آئے کر فرمایاں کہ جب بھی اممہ کی خبر پر جائے گا اببہ کی خبر پر جائے گا ماں باپ کی خبروں کی زیارت کرے گا مروردگاری علم تیرے نام عمال میں اتنا ہی سواب بتاں فرمائیں گے جتنا کہ ماں باپ کی زیارت کرنے کا سواب ملتا ہے مروردگاری علم مروردگاری علم یہ مسلمانوں کی شان ہے قرآن والوں کی شان ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد اللہ پاک نے ہر ہر مسلمان کو کتنا بڑا مقام اتا تھا دنیا میں جتنی بھی میند کی جا رہی ہے کوشش کی جا رہی ہے یہودی ہندو کافر مسلم ان سب کو ہمارے اسلام سے نماز سے قرآن سے بڑی تکلیف ہے بڑی پریشانی ہے کیوں مسلمانوں کو اللہ نے مقام دیا اببہ کا مقام امہ کا مقام بیوی کا مقام بہن کا مقام بھائی کا مقام اللہ نے ہر مسلمان کو بڑی عظمت اور شان اتا کرمائی گیا اس کے مثال حضرت ملال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا مدنی کے صحابی ہیں زیارت کرنے والے ہیں حضور نے فرمایا شب مہران میں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کی سیار کے لئے گیا تو میں نے سنا میرے کان مبارک نے سنا آگے آگے کوئی چل رہا ہے چلنے کی آواز آہٹ محسوس ہوتی ہے فرمایا جبرائیل نبیوں کا سردار مدینے والے سردار تو میں وہ آگے آگے کون چلتا ہے عرض کی میرے آقا یہ آپ کا کالا بلال حبشی ہے حضرت بلال ہے صحابی رسول ہے جو چلتا تو مدینے کی گلیوں میں ہے لیکن چلنے کی آواز جنت میں محسوس ہے باید اللہ میرے آقا پشریف لائے فرمایا بلال اللہ نے تجھے بڑا مخام دیا جب حضرت بلال کو سیدنا صدیق اکبر نے آزاد کرایا عمیہ ابن خلف کا غلام تھا عمیہ نے وہ مانگی خیمت مانگی یہ تو صدیق اکبر نے بہت زیادہ سونا دے کے آزاد کرایا عمیہ قابر کیا نہیں لگا بلال ابزک کال غلام کے لیے اتنے زیادہ تُو نے دولت خرچ کر دی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ امیہ ابن خلف او کافر تُو مسلمان کی شان نہیں جانتا اسلام والے کی شان نہیں جانتا لا الہ الا محمد الرسول اللہ پڑھنے والے کی شان نہیں جانتا ہو بلال ابزی سارے مارک کے کافر جمع ہو گئے لیکن اس کے ایمان کا سودا نہ کرا سکے بلال ایمان والا وہ پعاد ہے سارے کافر جمع ہو گئے سارے پہلوان آئے بڑے بڑے قوت والی آئے طاقت والی آئے لیکن بلال ابزی سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا سوگا نہ کرا سکے اور رب کائنات کی قسمیں ساری زمین سونے کی بن جائے آسمان سونے کا بن جائے تمام کائنات سونے کی بن جائے مالک کائنات کی قسمیں بلال ابزی کی کبھی بھی کوئی قیمت عدالی ہو سکتی تو حضور نے فرمایا نماز ہی کے بارے میں قبر میں بھی سوال کیا جائے گا قبر میں جب میں جائے گا نمازی آدمی جاتا ہے اللہ ہم سب کوئی نمازی بنائے آمین فرش سے سوال کرتے ہیں مکی رہنگی لکھا جاتا ہے مر رب ہوگا بدلا تیرا رب کون ہے تو نمازی کہتا ہے دعاونی اسلی مجھے چھوڑ دو میری نماز خضا ہو رہی ہے فرش سے کہتے ہیں ہم تجھ سے پوچھ رہے ہیں تیرا رب کون ہے وہ کہتے ہیں اس کا دعا بعد میں لوں گا میں نماز چھٹو مجھے چھوڑو میری نماز خضا ہو رہی ہے اسے آسر کا ایسا تنگ وقت دکھائی دیا جاتا ہے جیسے نماز خضا ہونے فرش سے بار بار سوال کر رہے ہیں ہم تجھ سے پوچھ رہے ہیں مر رب کا بدلا تیرا رب کون ہے وہ کہتا ہے تاونی اسلی مجھے چھوڑ دو میری تو نماز خضا ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے میرے نیک بندے کو نمازی بندے کو تنگ نہ کرو اس کے لئے جنہ سے کھڑ کی گھول دو تاکہ اس کی خوشبوں میں تاقیامت آرام سے سوکھ رہے ہیں اس لئے ذمہ داری سے کہتا ہوں امام الانبیاء محبوب کبریہ نامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فرید رحمت اللہ علیہ نے کبھی بھی نمازوں کو خضا نہیں فرمایا حضرت فرید رحمت اللہ علیہ کے پیروں پرزد خواجہ قطب الدین بختیانے کا کی رحمت اللہ علیہ پیروں کے سردار نے ولیوں کے سردار نے سید الاولیاء نے کبھی بھی کسی حال میں بھی نمازوں کو خضا نہیں فرمایا نمازے رسول جگرگوشے بطول حضرت حسین مضی اللہ تعالیٰ نو میدانِ کربلا ہے شہداءِ کربلا مولون ہے جوال یک پر شہید ہو گیا معصوم علی اصفر شہید ہو گیا قاسم ابنی حسن شہید ہو گیا بہت دردن اللہ کی بارگاہ میں خربان ہو گئے نماز کا برمت ہے حسین نمازی حضرت حسن نمازی اما خاتونِ جنت نمازی صحابہ نمازی صحابیات نمازی ازواجِ مطہرات نمازی بناتے رسول نمازی حسین بیدانِ کربلا میں پینے کے لیے پانی موجود کوئی نہیں حضور کے لیے کہاں سے آتا کربلا کی زمین پہ بیٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے قیمم فرما رہی ہے نماز کی تیاری ہو رہی ہے حسین نے تعلیم دے دی لوگو نماز خضا کرنے والی شئے نہیں حسین نے اللہ سے مانگا ربِ کریم حسین کو نماز سے پیارے حسین کو شعادت سے پیارے سر سجدے میں ہو زبان میں سبحان ربی العالی ہو قیامت تو قیم ہو جائے حسین کا سر سجدے میں موجود رہے آؤ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ مجھے سوال کرتے ہیں حسین آپ کو سجدے میں کیا ملا فرمایا کہ الصلاة میں عراض المؤمنین حقا میں قال نبی صلی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ سجدے میں رب العالمین سے ملقات ہوا کرتی ہے نبی صلی اللہ تعالیٰ ہمчивا ہے مجھے جدات chose